بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ مزیدار سی کریمی چیزی بریڈ پاکٹ کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے جھٹ پٹ ہم اس کو بنائیں گے اور افتاری میں پیش کریں گے کیونکہ یہ بہت مزیدار بنتی ہے جو کہ بڑے کیا بچوں کو سب کو بہت پسند آنے والی ہے اس بہترین سی ریسپی کو آپ نے میس نہیں کرنا ہے ٹرائی بھی کرنا ہے اور لاس تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو کس طرح بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں بریڈ پاکٹ بنانے کے لیے میں نے بریڈ لی ہے جو کہ فریش ہی ہونی چاہیے آپ نے فریش ہی لینی ہے اس کے کیا ہے پھر یہ راؤنڈ جو کٹ کریں گے وہ بہت اچھے کٹنگ ہوں گے تو میں نے دس سلائسز لے لی ہے اور اب ان کو کیا کریں گے ایک ایک کو ہم بیل لیں گے بیلنے سے کیا ہوگا فلیٹ ہوں گے اور جب ہم راؤنڈ کریں گے یعنی کٹر سے اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ بھی بہت اچھی ہوگی تو بس اس طرح ہم ان کو فلیٹ کر لینا ہے تمام سلائسز کو اور ان کو کٹ کر لینا ہے سرکل میں میں نے کٹر لے لیا بہتر کا ڈھککہ نہیں لیا تھا اگر آپ کے پاس کوئی کٹر وغیرہ ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سائٹ جو ہیں ان کو ہم پیس لیں گے یعنی اس کا ہم کرمز بنا لیں گے جو کہ ہم اسی پاکرس کے لیے یوز کریں گے تو بس اسی طرح ہی دیکھ لیں میں نے اچھا سا ایک راؤن یعنی سرکل کٹنگ کر لیا ہے آپ اپنے سائز کے مطابق ہی کر لیجئے گا تو اب ہم ان کو کیا کریں گے ان کو کریں گے اب ہم جوائنٹ تو اب میں نے پہلے سارے کٹنگ کر لیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اور ان کو اب ہم جوڑ لیں گے آپس میں جوڑیں گے ہم کس طرح چاہے تو آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یعنی ایک سلری بنانی تھی گلوس ہی یعنی میدہ اور پانی کو ملا کر اور اس کو میں نے سائٹ پر اپلائے کر دیا ہے اور ہم کیا کریں گے اب جو دوسرا سرکل ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پینچ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ہم اس کو بند کریں گے اس کو ہم نے بند اچھے طریقے سے کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس کے اندر کیا آئل چلا جائے گا اور یہ بہت زیادہ عجیب سے ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے اس کو بند اچھے طریقے سے کرنا ہے اب جو ہم نے سلری بنائی تھی بہت پتلی بھی نہ بہت گاڑی ہو تو اس کے اندر ہم ڈپ کریں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے جو ہم نے کرمز بنائے ہے اس کے اندر اچھے سے اس کو ہم کرم لگائیں گے بہترین سا کر کے تو آپ اگر انڈہ بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ انڈہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ سلری بنائی تھی تو اس وجہ سے میں اسی میں ہی ڈپ کر رہی ہوں اس میں بھی کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ انڈے بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے میں تمام جو سلائسز ہیں ان کے اوپر کرمز لگا لوں گی اس طریقے سے میں نے کرمز لگا لیے اب ہم ان کو کر لیں گے فرائے جو ہم نے یہ سلائسز بنائے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے فرائے کر لیں گے اچھا سا ہم نے فرائے کرنا ہے الکا الکا سا گولڈن براؤن کلر آنا چاہیے اچھے سے کرسپی بھی ہوں تھوڑی دیر بعد میں نے تھوڑا سا فلیم اور لو کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تیز میں کیا ہوتا ہے یہ کرمز ہیں یہ جل جائیں گے اور پھر عجیب سے لگیں گے دیکھنے میں بھی تو ہم نے تھوڑا سا فلیم کو بعد میں تھوڑا سا لو بھی کر دینا ہے تو بس یہ دیکھتے دیکھتے تقریبا اس کے پر کلر آ گیا تک میں دو سے تین مینٹ ہی لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بڑا اچھا سا یہ دیکھیں دونوں طرف کلر آ گیا ہے بس جیسے ہی اچھا براؤن کلر آیا گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے ہمارے پاکٹس تو ہم ان کو نکال لیں گے اور میں اسی طرح تمام پاکٹس جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی فیلنگ جو ہے اب میں آپ پر فیلنگ بھی بتاؤں گی بہت دیتا مزدار ڈیفرنس کی سی فیلنگ تیار ہوگی پر فیلنگ کا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ فلیور بنانا چاہیں تو آپ فیلنگ کا بنا سکتے ہیں تو ابھی یہ فرائے ہو گئی ہے اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے پھر اس کو ہم ون بائی ٹو کریں گے یعنی کہ اس کو کٹ کریں گے اور اس کی پاکٹ کی شیپ بنائیں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تقریباً میرے پاس ہی ہاف کب جتنی ہی پیاز تھی چھوٹے چھوٹا میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا جیسے ہلکا سا سوٹے ہوگا پنک ہونے لگے گی تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی شملا میرچ سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ بس شملا میرچ اور پیاز اور میں اس کے اندر ڈالوں گی کونس میں نے ٹین والے ہی یوز کرنے ہیں پر کیا ہے جب آگے جائے گی ویڈیو تو آپ دیکھئے گا کہ مس ہو گیا ہے وہ سین کیونکہ اس ٹائم جو تھا وہ کیمرہ آف ہو گیا تھا میں آپ کو دکھا نہیں سکی تکہ ان ون فورت کپ جتنا میں نے اس کے اندر کونز اور ہاف کپ جتنی ہی میں نے اس میں شیٹ کیوئی چکن ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کی ہے کٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک گیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ایک گینو لیرز میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر ایڈ کی ہیں اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا آئے گا بلکل پیزر جیسی فلیلنگ لگے گی اس کی اور اب میں نے اس کے اندر کیا کیا ہے لاس میں ایڈ کر دیا ون ٹی بل سپون جتنا میدہ بس میدے کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے جیسے ہلکی اس کی خوشبو آنے لگی گی اسٹم میں نے فلیم بلکل لو کیا ہوا ہے تو ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں گے یہ میں نے ایک کپ بھر کر بلکل دودھ ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور اب جیسے ہی اس کو ہیٹ لگتی جائے گی تو کیا ہوگا یہ جو میدہ ہے ہم نے جو بیچ میں ایڈ کیا ہے اس کے کیا تھک ہونے لگے گی تو بس اسی طرح یہ وائٹ سوس کے ساتھ یہ فلنگ بہت مزیدار لگتی ہے تو آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس تھوڑی تیر بعد ہی تقریباً سپون چلاتے ہوئے اس کے اندر تھکنس آنے لگے گی جیسے ہی تو میں اس کے اندر چیز ایڈ کر دوں گی تقریباً ہاف کپ جتنی اگر آپ کے پاس ہوش ریٹ کیو ہی تو ڈال سکتے ہیں میرے پاس سلائس ہے تو میں نے سلائس ہی ایڈ کی ہے بس اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور ہلکی سی تھکنس آنے لگے گی اس کے اندر تو میں چولہ بند کر دوں گی اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پاکٹس تھی وہ بھی تھنڈی ہو گئی ہیں اور کافی پھولی بھی ہیں تو اب میں کیا کروں گی ان کو کٹ کر لوں گی نائچوری کی مدد سے اس کو ہم کٹ کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو کٹنگ بھی کریں گے تو بہت آسانی سے یہ کٹ بھی جائیں گی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ بہترین پاکٹس کی شیپ بن جائے گی اس طریقے سے تو بس اب ہم کیا کریں گے اس کو فیلنگ کرنا سٹارٹ کریں گے فیلنگ کرنے کے لئے میں کیا کروں گی اس کے اندر سلات پتہ جو کہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے ایک چھوٹا سا پیس ہم سلات پتے کا رکھ دیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی فیلنگ جو ہے تھوڑی سی تھنڈی بھی ہو گئی تھی اور تھک بھی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ فیلنگ بھی میں اس کے اندر ہی اس طریقے سے بس ایڈ کر دوں گی یہ بہت جلدی بہت زیادہ مزیدار بننے والی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ضرور بنائیے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اس رمضان شریف میں آپ نے اس ریسپی کو بھی لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اسپی کو لازمی لائک بھی کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ